بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس کامرس سیکنڈ پرنسیپلز آف مارکیٹنگ شاید منظور جی سیم اسمان سیرا دیر سنورٹ لاسٹ ویک میں ہم نے بات کی تھی بلکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا پرادکٹ مکس کے بارے میں اور پرادکٹ مکس سٹریٹیجیز کیا تھا اس پر ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے آج انشاءاللہ ہمارا ایک انتہائی دلچسٹ ٹاپک ہے اور یہ آپ کے سلیبس کا حصہ بھی ہے اور اس پر ہم نے شروع سے بات پی کی ہوئی ہے ٹاپک کیا ہے اس پر میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بغیر بزنس مکمل ہی نہیں ہو سکتے آئیے جی دیکھتے ہیں وہ ٹاپک کیا ہے پرائس پرائسنگ اصل میں پرائس کیا چیز ہے لفظ پرائس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم نے کلاس کے اندر بات کی تھی مارکٹنگ مکس کی تو اس وقت آپ نے کہا تھا آپ نے خود کہا تھا ہم نے کلاس میں یہ بات کی تھی اگر جہاں پیس سیون پیس تک بھی بات ہو سکتی ہے لیکن there are most important پیس which are in number of four جو تعداد میں چار ہیں وہ four پیس کون کون سے ہیں product place price اور promotion اس سے last lecture جتنے بھی discuss ہو چکے ہیں اس میں ہم نے ابھی تک بات کیا product کی جیسے what is product what is new product how new product is developed what are the types of product what are the features of product and what are the product mix and what are the product mix strategies کہنے کا مطلب یہ details سے بات ہو چکی ہے کس کے حوالے سے product کے حوالے سے اسی طرح آج اگر ہم بات کر رہے ہیں price پر تو price کیا ہے جی پہلا جواب اس بات ہے price is the most important element یا price is the most important component of marketing mix price is the p from four پیس ان چار پیس میں سے ایک پی ہے جس کا نام کیا ہے price ہے ٹھیک ہے تو پہلی نشانی تو آپ یہ بتا سکتے ہیں it is the most important element of marketing mix یہ تو پھلی اس کی پیچانت تھی اس کا background تھا کہ یہ price ہے کیا چیزیں اب price کی different definitions کی ہوئی ہیں میں مختلف آپ کو سلائیڈ میں بتانے کی کوشش بھی کروں گا لیکن سلائیڈ سے ہٹ کر اگر میں بات کرنا چاہوں گا تو وہ بھی آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے اور اس تعریف کو غور سے سننا ہے پھر آپ نے اپنے الفاظ میں copy کے اندر لکھ لینا ہے لکھ لینا ہے جیسے میں پہلی تعریف وہ بیان کر رہا ہوں جو سامنے نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ابھی باتوں کے درمیان آ رہی ہے تو میں اس کو انتہائی مناسب سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ یہ آپ کو بتا دوں what is price price is the amount of money charged for a product or service یعنی price وہ منی ہے وہ رقم ہے جو کسی good service product کے لیے charge کی جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے بغیر کسی product کی sale ممکن ہی نہیں ہے جیسے accountancy point of view سے بات کی جائے financial accountancy point of view سے بات کی جائے business point of view سے بات کی جائے تو ایک ہوتی ہے cast ایک ہوتی ہے price ایک ہوتی ہے value ذرا concept clear کر لیں اپنا cast means combination of material labor and foh جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اس پر material کتنے کا ہے اس کو بنانے کی labor charges کتنے ہیں اس کو جس machine میں بنا کر مطلب machine charges foh کتنے ہیں وہ اس کی cast بن جائے تھی یہ لاغت کسی چیز کا بنانے کا حرچ ہے اب price کیا ہوتی ہے price is the combination of cast plus margin جتنے اخراجات آتے ہیں ٹیکسز وغیرہ ملا کر سب کچھ اس پر جو mark up ہوتا ہے جو profit ہوتا ہے جو margin ہوتا ہے اس کو ملا کر پھر جو مجموعہ بنتا ہے وہ کیا کلاتا ہے جی price کلاتا ہے ٹھیکی اب value کیا ہوتی ہے value کسی بھی چیز کی اس کی افادیت ہے اس کی utilization ہے اس سے آپ جو فائدہ اصل کر رہے ہیں جیسے اس وقت آپ کے پاس موبائل ہے تو تب آپ آن لائن کلاس سن رہے ہیں ویڈیو لیکچر آپ ریکارڈ کیا ہوا سن رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو this is value of this product cast اس کے بنانے کا حرچہ price with profit company کا profit جو ہوتا ہے gain what is value value means آپ اس سے جو فائدہ اصل کر رہے ہیں that is simply value of that thing تو یہ بات تھوڑی detail میں چلی گئی میں کہیں اور ہی نکل گیا آپ نے topic کی طرف آتے ہیں what is pricing ایک طریف میں نے ابھی تک آپ کو بتا جی کہ price کیا ہوتے ہیں تو price is the amount which is charged for a good or service ٹھیک ہے that is called price pricing pricing is the function of determining product value in monetary terms by the marketing management of a company before it is offered to the target consumer for sale دیکھا کہ price management کی طرف سے کیسا function ہے جو کسی بھی product کو determine کیا جاتا ہے کسی product کو charge کیا جاتا ہے کس لیے charge کیا جاتا ہے تاکہ وہ sale کرنے سے پہلے اس product کی افادیت میں اضافہ کر سکے اس کی value کو enhance کر سکے increase کر سکے ٹھیک ہے جی تو یہ تعریف ہے کس کی pricing pricing is the function of determining product value in monetary terms by the marketing management of a company before it is offered to the target consumer for the sale یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ sale سے یہ پہلے charge کیا جاتا ہے کس پر charge کیا جاتا ہے پرائیس کاسٹ پر چارج کر لی جاتا ہے pricing is one of the most important elements of the marketing mix میں نے آپ کو بتا دیا as it is the only element of the marketing mix which generate a turnover for the acquisition یہاں پہلے پرگراف کے اندر وہی بات ہوئی کہ یہ marketing mix کے ایک important element ہے اور یہ وہ element ہے جو کسی بھی organization کے لیے turnover generate کرنے کا ذریعہ بنتا ہے turnover means sale کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جب تک آپ اپنے کسی product کو price نہیں لگاتے price tag نہیں کرتے price کا tie-on نہیں کرتے how you are able to sell such product آپ اس product کو بیچیں گے کیسے ٹھیک ہے تو price is most important element of your marketing mix price must support the other elements of the marketing mix sentence کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی price آپ کے بھاگی elements سے relate کرنی چاہیے جیسا product ایسی price ہونی چاہیے جس جگہ پر وہ بیچے گا ویسی price ہونی چاہیے جیسے وہ product promote ہوگا ایسی price ہونی چاہیے یہ مطلب ہے pricing is difficult and must reflect supply and demand relationship یعنی جتنی supply and demand وہ جو law of demand وغیرہ law of supply وغیرہ اس کے مطابق price کا تیین کرنا چاہیے pricing a product too high or too low could mean lost sales for the organization یعنی بہت زیادہ اپنے product کی price لگا لینا چارج کر لینا بہت کم اپنے product کی قیمت رکھ لینا یہ دونوں صورتوں میں organization کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ والا آپ کا concept کیسے جیسے بہت زیادہ جب آپ اپنے product کو price آئی کر لیتے ہیں تو لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے چونکہ competition کا دور ہے ویسے ہی product ان کو low price پر market میں مل رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ آپ کے product کو ignore کر لیتے ہیں اب too much low price کو charge مارکٹ میں پڑا ہوئے لوگ اس طرح آپ کے product کو بھی نظر انداز کر لیتے ہیں تو یہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے pricing strategies میں یعنی pricing کا تاہیون کیسے کرنا چاہیے which strategy should adopt before setting the prices or what factors should consider before you are going to set the final prices of your product it will be discuss in new supply and demand کو دیکھ price کا تہین کرنا چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے price بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک صرف اتنی سی بات ہوئی یہاں میں نے اپنی کتاب سے ایک picture آپ کو بیجی میں پڑھ رہا تھا مجھے بہت اچھی لگ یہ دیکھیں لکھا ہو price is what you pay for what you get آپ اپنی diary میں نوٹ بنائیں گے تو آپ یہاں پر لکھیں کہ example of prices میں آپ کو send کر رہا ہوں اور یہاں تعریف پر پر price is what you pay for what you get as example tuition fee is your price for what you get you get education so means to say tuition is the price of education اس طرح بیان کریں آپ interest is price for debt money which you are using آپ جس رقم کو استعمال کر رہے ہیں loan کے طور پر آپ اس پر جو charges دیتے ہیں debt is interest price rent use of living quarters are a piece of equipment for a period of time آپ کسی بنگلے میں لے رہے ہیں quarter کا استعمال کر رہے ہیں کسی کے گھر اپنے قرائے پر لیا ہو ے آپ جو rent ادا کرتے ہیں وہ اس گھر کی پرائیس قرائے کی مد میں ٹھیک ٹیکسی رائیڈ اور ایئر لائن فلائٹ ٹھیک ہے fee services of a physician اور لائر ایک وکیل کی جو سروس ہوتی ہے اس کے دیکھ لیں مختلف ہیں جیس سیلری نیچے لکھا ہو ہے جو وائٹ کالر ملازمین ہوتے ہیں کسی ارنیزیشن میں چیف اگزیکٹو کے طور پر باس کے طور پر منجمنٹ کی کسی پوسٹ پر جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ان کی سرس کی پرائیس ان کو دے رہے ہیں اسی طرح کمیشن کیا ہے ایک بندہ آپ کے لئے چیز سیل کر رہا ہے آپ کے لئے کوئی ایجنٹ کا رول پروائیڈ کر رہا ہے آپ اس کو بدلے میں کمیشن دے رہے کمیشن پرائیس اف اس کے کام کی قیمت اصل میں نام کمیشن ہے لیکن ہے اس کے کام کی پرائیس ہے کیونکہ شروع میں ہم نے بات کی تھی پرائیس اس دی منی وچ چارج پروڈکٹ آر سرویس پرائیس دیڈ اماؤ آف منی سرویس پرائیس تو وہ رکم ہے جو کسی بھی گوڈ یا سرویس کو چارج کی ہوتی ہے تو اب یہ ایک ایجنٹ کی سرویس سرویس ہے چونکہ ہم نے طریف میں کہا تھا پرائیس اس دیٹ اماؤ آف منی سرویس سرویس سارا لیکچر اس کے دائیں بائیں گم رہا ہے میرے دوستو اس کو ذرا گھر سے دیکھنے شروع سہی ٹھیک تو یہ تھی کچھ اگزمپل آف پرائیس 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 ہوں جب ہم نیکس کلاس میں بات کریں گے تو یہ ڈیٹیل سے بھی ہو جائے گا پرائیس ابجیکٹوز مین ظاہر ہے کسی بھی آپ کے سٹیپ کے آپ کے کسی بھی ڈیسی ان کے پیچھے کچھ ابجیکٹوز ہوتے ہیں ایسے ہی تو فیسٹر نہیں کرتے نا کہ یہ کریں وہ چیزہ چیزہ ابجیکٹوز کیا ہیں جی نمبر ون سروائیول کوئی بھی ارگنیزیشن اس وقت تک معاشرے میں کمپیٹیشن میں مارکٹ میں سوسائیٹی میں بزنس کی دنیا میں اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی گوڈز یا اپنی سروس کو ایک سپیسیفک اماؤنٹ آف پرائس چارج نہیں کرے کیا حیال کوئی بھی ارگنیزیشن فری آف کاس بس بیجنے شروع کر کب تک ایسا کام کرے گی بزنس پوائنٹ آف یو سے کب تک وہ لاس ایفرٹ کرے گی ایک وقت آئے گا وہ بھاگ جائے گی مارکٹ سے سروائیو نہیں کر سکتی تو مہین امپورٹنٹ امپورٹنٹ ایسا پرائس سروائیو اس کے بعد میکسیمم کرنٹ پروفٹ پروفٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے وٹ پروفٹ پریس پروفٹ سمپلی پروفٹ is ڈیفرنس بیٹوین سیل مائنس کاسٹ سمپل ڈیفینیشن آپ نے ایک چیز بیچی ہے بارہ رپے کی بنی تھی نو رپے کی کتنا پروفٹ ہوا تین روپے اب ذرا انصاف سے مجھے بتاؤ سنو خود کو جواب دو یار جب تک یہ پرائس ہی ہوتی برہ ہمیں کیا پتا تھا کتنا پروفٹ ہے کیسے پتا جلدہ کہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں لاس میں جا رہے ہیں تو کہنے کو مطلب یہ to find out the profit we have to determine our prices ہمیں product کی price چارج کرنی پڑے گی اگر ہم profit کو find کرنے کی چکر میں جب یہ profit ہم find کر لیں گے تو پھر ہم اس کو maximize بھی کر سکتے ہیں آج اتنا کال اتنا ہم sale کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کو market share market share سے مراد کیا ہے اس market کے اندر اس industry کے اندر آپ کی کمپنی کا share کتنا کتنی پرسنٹیج ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے یہ جو موبائل کمپنیز ہیں نیٹورک والی کمپنیز ہیں سیلیولر انڈسٹری جن کو کہتے ہیں جیسے تیلی نار ہے یو فون ہے جیز ہے سامتنگ ایلس زونگ ہے اب اس میں تیلی نار جی تیس لاک تیس لاک لوگ ایک کروڑ لوگوں میں سے ان کا تحلق کس سیم کے ساتھ ہے کس کنیکشن کے ساتھ ہے تو تیلی نار والے کیا کہیں گے بھئی ٹوٹل مارکٹ کا 30% شیئر ہمارا ہے اب 30% شیئر ہم نے کلکولیٹ کر دیا اب جب اس کو میکسیمائز کیا ہوتا رہتا ہے جی آپ ہوتا رہتا ہے تو ایک طرح سے پرائیس کا تعلق اس کنسیپٹ کے ساتھ اس کے بعد مارکٹ سکیمنگ مارکٹ سکیمنگ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے لئے موسٹ امپارٹنڈ اور نیو کنسیپٹ ہے بلخصوص بھی اس کامر سیکنڈ اور اس کلاس کے لئے یہ آپ میں ایک اشارہ بھی دوں لاسٹ جو پیپر تھا میں آپ بیجنا بھی ہے میں آپ پیپر سینڈ کروں گا ہزارہ یو سینڈ جب یہ پیپر میں آئے تھا پانچ یہ چار نمبر کا نوٹ آیا تھا یہاں ابجیکٹو میں آپ اس کو دیکھ لیں دو تین منٹ بعد میں بتانے لگا ہوں اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہونے جا رہی ہے چھیکے چونکہ پیپر کا حصہ تھا تو وہ چیز آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے لیٹس ویٹ جب آپ کے پاس پرائیس کا تحین ہوگا تو آپ اپنے پرائیس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں چھیکے جتنی زیادہ قوالیٹی ہائر ہوگی اتنی زیادہ آپ کی پرائیس بھی ہائر ہو سکتی تو یہ بھی ایک ابجیکٹیو ہے تو یہ کچھ امپورٹن ابجیکٹیو تھے پرائیس سیٹ کرنے کے پیچھے کچھ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں جی ابھی بات کی تھی کی پرائیس سکیم کی بات کریں پرائیس سکیم کیا ہوتی ہے جی پرائیس سکیم ایک امپورٹن کنسیپ ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا پرائیس سکیم انوال سیٹنگ ہائی پرائیس سکیم پرائیس 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 سکیم پروفٹ فم دوس ویلنگ پی مور بیفور گریجوری لوری پرائیس تو ریج ریمین مارکٹ ایک کنسیپ ہے ایک ٹیکنیک ہے ایک سکیم ایک پرائیس سکیم کا مطلب یہ ہے جب کمپنیاں اپنے پرائیس 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 کیونکہ ان لوگوں سے پروفٹ سکیم کر سکیم پروفٹ ارن کر سکیم جنریٹ کر سکیم جو زیادہ پرائیس دینے کے ہوا اشما دیں سکیم ساتھ آپ دیکھ کی سکتے ہیں پرائیس مطلب زیادہ رکھی ہو یہ ایک تیر کا نشان بتا رہا ہے پرائیس سکیم 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 پھر تھوڑا ڈفرنشییٹ کرنی کوشش کی مارکٹ سکیم پرائیس پرائیس مارکٹ پرائیس پرائیس کیا ہے دو ڈفرنٹ کنشیپ ہیں ان میں تضاد کیا ہے دیکھ پرائیس سکیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں مارکٹ سکیم پرائیس سیٹنگ ہائی پرائیس فر نیو پرائیس سکیم میکسیم ریوی نیو لائر بائی لائر سیگمنٹ ویلنگ پی ہائی پرائیس وہی بات ہوئی کہ کسٹومر کے اس سیگمنٹ سے سیگمنٹ پر ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں which is ڈوی ایناف مارکٹ ٹوٹل مارکٹ کے اس سیگمنٹ سے ان لوگوں سے جو زیادہ پرائیس پر چیزیں خرید نیو کے خواہ شمان ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر کے مارکٹ میں زیادہ پرائیس رکھ کر آپ اس پردک کو مارکٹ میں لانچ کر تے ہیں this concept is known as market skimming pricing اب اس کو لٹ کے لٹ سی مارکٹ پینٹرشن پرائیس سیٹنگ لوگ پرائیس فر نیو پرائیس ان ایڈ اٹریک لارج نمبر آف وائر وائر مارکٹ شیر آپ کو پتے زیادہ تر لوگ معاشرے میں غریب ٹائپ کے ہوتے ہیں وید لو پرچیس پاور ہوتے ہیں اور ان کوشش کیا ہوتی ہے کم سیگمنٹ کے بجائے کم تعداد میں کسٹومر کے بجائے زیادہ لوگوں کو اٹیک کر لیے جائے نمبر آف کسٹومر کو ان کریز کر لیے جائے کیا لیکھا ہوئے سیٹنگ لارج نمبر آف بائر مارکٹ شیر تو یہ کنسپٹ کہاں سائے جی ابجیکٹیو آف پرائسنگ میں تھا ایک لفظ مارکٹ سکیم اب آپ یہاں اسے غور کریں جب آپ کسی چیز کی پرائس کا تائیون ہی نہیں کرتے تو کیا آپ سکیم والے ابجیکٹیو کو اچیو کر سکتے ہیں پچھلے سلائٹ پر جائیں یہ دیکھیں یہاں پر بات کیا ہوئی تھی یہ مارکٹ سکیم یہ کیا تھا پرائسنگ ابجیکٹیو تو جب آپ پرائس ہی نہیں رکھتے اگر آپ کام نہیں کرتے پرائس ابجیکٹیو اس میں آپ نے یہ کام اگنور کر لیا تو پھر آپ اگر یہ نہیں کرتے یہ کیا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ہی پرائس رکھتے ہوئے آپ ان لوگوں کو کیش نہیں کر سکتے جو زیادہ پرائس دینے پر بلنگ نیس ہوتے ہیں ہاں دیکھیں دونوں میں ڈیفرنشیٹ کرنے کی سمری تھوڑی جیس what is ڈیفرنس between skimming and penetration یہ میں ڈیٹیل میں اس لیے چلا گیا ہوں حالانکہ یہ آپ کی سیر پرائس ایبجیکٹیو کا ایک پورشن ہے ایک پارٹ ہے ایک ایبجیکٹیو ہے لیکن ٹاپک چونکہ آپ کے نیو پورشن میں کہ setting a low price to establish a significant market share low prices کے ساتھ market میں آنا used for innovative products with little or no competition وہ پرڈکٹ جو innovative ہیں جن کا کمپیشن بہت کم ہے یا نہ انہیں کے برابر ہے آپ اس پرڈکٹ کی ان پرڈکٹ کی مزیادہ رکھتے ہیں سکم کے concept میں دیکھیں common sense بھی کہتا ہے ایک product زیادہ competition already market کے اندر موجود ہے اوپر سے آپ پرڈکٹ مارکٹ میں جب launch کریں گے اور آپ زیادہ prices کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو کون مارکٹ میں آگے نکلنے دے گا کیسے آپ complete کریں گے تو یہ کمپیٹ کمپیٹ کے لئے سٹریٹیجی اس طرح بھی سوار ریز ہو سکتے یہ کمپیٹ کے لئے اور کب آپ سمجھ تے پر انٹریشن کنسپ فیور ہے تو اس کا جواب یہ ہے used when trying to break into an existing market جب آپ پہلی بھاری مارکٹ میں کچھ تھوڑی بھ بھرک لانے کوشش کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے کوشش کرتے ہیں پرانے کسٹومرز کسی اور کمپنی کے لائل کسٹومر کو آپ اپنی طرف لو پرائسز کی سٹریٹیجی کے ساتھ ایٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سکیمنگ میں ہائے پروفٹ مارجن آلاؤز ریکووری آف پروفٹ ہائے آپ زیادہ ترقی کر سکتے اگر پروفٹ جنریٹ ہو گیا تو ریز پرائس ایز دا فرمز بی اسٹیبلش اس کے مطابق پرائسز اس لیے رکھی جاتی کہ بعد میں ہم اپنی کمپنی کی جب اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی کمپنی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی پھر پرائسز کو بڑھا لیں گے یہ سوچ رکھی ہوتی ہے جب آپ پرائسز زیادہ رکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے سیگمنٹ کو بھی ایکسٹین کرنے کی تو یہ ایک سلائیڈ میں میں نے آپ کو سمجھانے کی 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 کل کو آپ کے سوال میں آجاتا ہے تو اس وقت آپ کا جواب یہ نہیں ہونے چاہیے کہ ہم نے نہیں پڑا تھا جی ٹھیک ہے ڈیٹیل میں ہم نے اس پر بات کر لے پرائسنگ سے لیٹ ایک اور چھوٹا سا کنسپٹ یہ آج ساری بات کس کے حوالے سے ہو مکس اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ کہ آپ کھ اور ہی نہ چلے جائیں what is پری ڈیٹیٹری پرائسنگ پری ڈیٹیٹری پرائسنگ occurs when a کمپنی ڈیسٹریکلی lowers their price to make it impossible for a کمپیٹیٹر to remain in the market پھر سنتے ہیں پری پری پرائسنگ occurs when a کمپنی ڈیسٹریکلی lowers their price to make it impossible for a کمپیٹیٹر to remain in the market یہ بھی ایک ٹیک ٹیکنیک ہے کمپنیاں اپنے پرائکٹ کی پرائس کو جان بوجھ کر کم کر لیتی ہیں اس لیے کہ ان کمپنیوں کے اس کمپنی کے کمپیٹیٹر کے لیے ناممکن ہو جائے کہ اس مارکٹ میں کھڑا بھی رہ سکے یعنی اپنے کمپیٹیٹر کو مارکٹ سے بگانے کے لیے جب کمپنیاں جان بوجھ کے اپنے پرائس کو کم کرتی ہیں اس کنسپٹ کو کیا کہتے ہیں جی پری ڈیٹری پرائسنگ کہتے نیچے دیکھیں پری ڈیٹری پرائسنگ کمپنی لور دیار پرائس ون نیو کمپیٹیٹر انٹر دا مارکٹ انٹریز اٹھ ون دا کمپیٹیٹر اگزیسٹ یعنی جب نیا کمپیٹیٹر مارکٹ میں آتا ہے تو کمپنیاں پرانی کمپنیاں پرانی کمپنی والے پروڈکٹ جاتے جانبوٹ کے ان کی قیمتوں میں ایک دم ڈاؤن کیا جاتا ہے لور کی جاتی پرائس کو تا کہ کمپیٹیٹر مارکٹ سے اگزیٹ کر بھاگ جائے اس کے اپوزیٹ کیا ہے کمپیٹیٹیو پرائسنگ بوت کمپنی تیسٹ پرائسنگ سٹیٹیجیز بداؤ کریٹنگ ان انفیر مارکٹ ایڈوانٹیج اس میں کمپنی انفیر ایڈوانٹیج حاصل کیے بغیر پرائس میں کمپیٹیشن کرتی رہتی ہیں اس کو کہتے ہیں کمپیٹیو پرائسنگ یعنی یہ ایک روٹین وائز کنسیپٹ ہے یہ کمپیٹیشن کے دوران ہوتا ہی رہتا ہے جس کو کہتے ہیں کمپیٹیو پرائسنگ لیکن ہاں آج اس سلائیڈ میں جو ایمپورٹن کنسیپٹ تھا وہ کیا تھا پری ڈیوٹی پرائسنگ اس میں جان بوچ کے اپنی کمپیٹیٹر کو مارکٹ سے بغانے کے لئے پرائس کو لو کرنے کا نام ہے جس کو کیا کہتے ہیں جی پری پرائسنگ تو آج بات کس کے حوالے سے ہوئی پری سنگ کے حوالے سے پری سنگ کیا ہوتا ہے پری پری سنگ پری سنگ سنگ پری پری سنگ ایکزمپل بھی میں نے آپ دی اور آج کی جو سنٹرل ڈیفینیشن تھی جس کے گرد میرا سارا لیکچر گم رہا تھا میں وہ بیان کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پری سنگ ایماؤنٹ اف منی وچ چارج فر ایسپیسیفک گوڈ اور سرویس خدا ہم سب کا حامیو ناثر اس لیکچر کو آپ یوٹیو پر بھی لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں تینک چیو فر ویڈیو ریکارڈنگ سبسکرائب لگوڈیو جب مجھے جب حافظ